بسم اللہ الرحمن الرحیم جزل اللہ سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بحلول دانا دنائی کے بڑے واقعات ہیں میں پہلے بھی ویڈیو میں حضرت بحلول کے واقعات بیان کرتا رہا ہوں تو بحلول ایک دن جو ہے نا وہ بیٹھے ہوئے تھے تو ایک شخص آ گیا ایک شخص آ کے نا تو کہتا ہے کہ بحلول جناب مجھے یہ بتائیں کہ میں کون سا کاروبار کروں گریب آدمی ہوں تو مجھے کوئی کاروبار بتائیں حضرت بحلول کہتے ہیں کہ تم کالا کپڑا خرید لو وہ شخص گیا اس نے مارکیٹ سے سارا کالا کپڑا جو ہے نا اٹھا لیا چند دن گزرے تو ادھر جو ہے نا ایک بہت بڑا معزز آدمی امیر آدمی فوت ہو گیا اور جب وہ امیر آدمی فوت ہوا نا تو لوگوں کو کالے کپڑے کی ضرورت پڑ گئی اب کالا کپڑا سارا جو ہے وہ اس شخص کے پاس ٹاک میں تھا اس نے جو ہے نا مو مانگے داموں میں وہ سارا کپڑا جو ہے نا فروحت کرنا شروع کر دیا جب اس نے سارا کپڑا فروحت کیا وہ بڑا میر ہو گیا اس کے پاس بڑے پیسے آگے ٹھیک ہے تو جب اس کے پاس پیسے آگے نا تو ایک دن گوڑے پہ بیٹھا ہوا تھا تو گوڑے پہ بیٹھا بیٹھا جو ہے نا حضرت بحلول سے اس کی ملاقات ہو گئی اس میں غرور آگیا تکبر آگیا غرور اور تکبر وہ چیزیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو پیسہ دیتا ہے عزت دیتا ہے مال دیتا ہے لیکن آپ کو چاہیے کہ آپ غرور میں کبھی نہ آجزی کے ساتھ زندگی بسر کریں تو وہ بحلول سے کہتا ہے اوہ دیوانے مجھے یہ بتا میں اب کیا کاروبر کروں حضرت بحلول کہتے ہیں تو ایسے کر کے تو خربوزہ کرید لے تو اس نے نا حضرت بحلول کی بات پر اعتبار کہا کے نا ساری مارگیٹ سے خربوزہ اٹھا لیا تو جب ساری مارگیٹ سے خربوزہ اٹھایا نا تو ایک ہفتے کے اندر اندر جو ہے نا اس نے سارا پیسہ انویسٹ کر دیا خربوزے میں ایک ہفتے کے اندر اندر سارا خربوزہ جو ہے نا خراب ہو گیا تو اس کی جو جتنی بھی اس کے پاس پیسے تھے نا وہ سارے اس کے چلے گئے نقصان ہو گیا اور وہ کوڑی کوڑی کا محتاج ہو گیا تو حضرت بحلول کے پاس آگے کہتا ہے حضرت یہ آپ نے کیا کیا میرے ساتھ پہلے آپ نے مجھے کاروبار کرویا میں میر ہو گیا پھر آپ نے خربوزہ خرید کرویا کہ میرے سارے پیسے جو ہیں چلے گئے میں اب گریب ہو گیا ہوں یہ آپ نے کیوں کیا میرے ساتھ حضرت بحلول آگے سے پتہ کیا فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ جب تم پہلی دفعہ میرے پاس آئے تھے نا تو تمہارے اندر ایک آجزی تھی تم نے میرے ساتھ احلاق کے طریقے سے بات کی تو میں نے تمہیں وہ بتایا تم نے وہ کاروبار کیا جب دوسری دفعہ تم آئے نا تو تمہارے الفاظ کے اندر گرور تھا تکبر تھا تو تمہیں جو سزا ملیا وہ میں نے نہیں دی تمہارے الفاظ نے دییا زندگی نے افاق کی تو انشاءاللہ ایک نئے دن ایک نئے ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملکات ہوگی السلام علیکم